بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تک کہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں آج ہم بات کرتے ہیں چاول کی ایک ہیبریڈ وریٹی کے بارے میں جس کی پیداواری صلاحیت ایک سو پچاس مند ہے اور کم سے کم بھی پیداوار وہ آپ کو ایک سو بیس مند دے دیتی ہے یہ ایک ایسی وریٹی ہے جو عام رکبوں کے اوپر بھاری میرا زمینیں نہ ہوں زیادہ اچھے رکبیں نہ ہوں ہلکی میرا زمینوں میں بھی آپ کو بہت اچھی پیداوار دے دے گی تو وریٹی ہے چار سو تیرہ تحفظ چار سو تیرہ سن گروہ کی یہ وریٹی ہے پیچھے دو تین سال سے یہ کاشت ہو رہی ہے اور اس کا ریزلٹ دیکھنے میں بہت اچھا آ رہا ہے یہ ایسی وریٹی ہے کہ آپ کو ایک سو پچاس مند تک پیداوار دے سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس رکبہ تھوڑا ہلکا ہے اور آپ اس کے اندر زیادہ کھادیں بھی استعمال نہیں کرتے فرٹی لیزر پلان بھی آپ کا زیادہ اچھا نہیں ہے تو تب بھی یہ وریٹی آپ کو ایک سو بیس مند پیداوار دے دے گی اب بات کرتے ہیں وریٹی کے کریکٹر کے اوپر کہ یہ وریٹی کس طرح کی ہے اور کس ٹائم کے اوپر اسے جو ہے وہ کاش کرنا چاہیے دیکھیں آپ اس کو دونوں ٹائم کے اوپر کاش کر سکتے ہیں آپ اس کی پنیری اپریل کے پہلے دنوں میں شروع میں کاش کر کے اس سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں ایک سو بیس مند پہ آسانی پیداوار لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی پنیری مئی میں لگاتے ہیں اور جون میں اسے منتقل کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے ایک سو پچاس مند پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ موٹے چاول کی وریٹی ہے مطلب اس کا دانہ لمبا نہیں ہوتا اس کا دانہ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے لیکن پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے قد زیادہ بڑا نہیں کرتی اور گرمی کے مقابلے میں اس کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے گرمی چاہے جتنی چاہے پین تالیس ڈگری تک سے درجہ حرارت چلا جائے تب بھی اس کا جو دانہ ہے وہ خالی نہیں ہوتا اس کا دانہ بھرا ہوتا ہے اور اس کے ایک سٹے کے اندر تقریباً ساڑھے تین سو تک دانے ہوتے ہیں اور دانے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پیداواری صلاحیت بھی بہت اچھی ہے یہ ایک ایسی وریٹی ہے اگر آپ اس کے اندر دو بوری ڈی اے پی اور پانچ بوری بھی یوریا استعمال کر دیتے ہیں تو یہ تب بھی گرے گی نہیں یہ باقی جو موٹی اقسام ہیں ہیبرٹ کی ان تمام کے ہمپلہ وریٹی ہے لیکن ایک چیز میں جو ہے اسے ایج حاصل ہے وہ چیز یہ ہے کہ اگر پیداوار آپ نے زیادہ لینی ہے گرمی کے اندر اپرل میں اگر آپ نے اسے کاش کر دینا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ گوب کی حالت میں آئے سٹا نکال رہی ہو اس ٹائم جو ہے درجہ حرارت پنتالیس ڈگری سے بھی زیادہ ہو تو پھر آپ ہیبرٹ میں اسے کاش کر سکتے ہیں گرمی کا اس کے اوپر جو ہے باقی وریٹیوں کے رسبت بہت کم اثر ہوتا ہے اور اس کا تنہ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے کچھ چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ وریٹی بالکل بھی نہیں گرتی اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ کھادیں بھی زیادہ استعمال کی جا سکتی ہیں اور زہری بات ہے جب آپ کھاد زیادہ استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کو پیداوار بھی زیادہ دے گی اس کی جو مچورٹی کا ٹائم ہے تو وہ تقریباً نوے دن ہے یعنی کہ باقی ہیبرٹ کے مقابلے میں یہ پندرہ دن کم لیتی ہے اگر آپ اسے اپریل میں کاش کر لیتے ہیں تو یہ یقینی طور پر جو ہے پچھتر سے لے کر نوے دن کے اندر اور آخری ٹائم اس کا جو ہے وہ نوے دن ہے یہ نوے دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتی ہے اس حساب سے اگر آپ اس کی پنیری جو ہے مئی میں بھی کاش کرتے ہیں تو مئی جون اور جولائی جولائی کے انڈے پر اسے ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بہ آسانی جو ہے اب باسمتی کی شارٹ ڈریشنل پریٹی ہیں جو ہے سولہ بیانوے انیس پچاسی پندرہ زیرو نو یا اٹھارہ سنتالیس آپ جو بھی کاش کرنا کیا ہیں بہ آسانی کاش کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر جو ہے مکی کاش کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ جو ہے مکی بھی کاش کر سکتے ہیں اس حساب سے اگر آپ یہ برائٹی کاش کرتے ہیں تو آپ مشکل سے نہیں بلکہ بہ آسانی جو ہے تین فصلیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں گندم حاصل کر سکتے ہیں گندم کے بعد آپ ہیبرٹ چاول لگا سکتے ہیں ہیبرٹ چاول کے بعد آپ باسمتی قسم کوئی لگا سکتے ہیں اگر آپ باسمتی کوئی قسم نہیں لگانا چاہتے تو تب آپ اس کے اندر جو ہے مکی لگا سکتے ہیں تو یہ وریٹی جو ہے کسان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے سنگرو کی تحفظ 413 ایک ایسی وریٹی ہے جسے کاش کر کے کسان کو نقصان نہیں ہوگا پیداوار کا آپ یقین لے لیں کہ پیداوار کا آپ کا بالکل نقصان نہیں ہوگا باقی میں نے پہلے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اس مرتبہ ہو سکتا ہے ان کا ریٹ بہت زیادہ کم ہو جائے اور مارکیٹ کے اندر منڈی میں یہ رول جائیں ان کا خریدار ہی نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کر کاش کرنی ہے ہیبرٹ ہیبرٹ میں جو لمبی اقسام ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں مزید بھی لمبی اقسام کے بارے میں آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر بتائیں گے کہ آپ کونسی بریٹیں کاش کر سکتے ہیں ان سے آپ پیداوار بھی اچھی رہ سکتے ہیں اور ان سے انکم بھی آپ اچھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہیبرٹ کا ریٹ اچھا رہا تو پھر ہیبرٹ کی جو موٹی اقسام ہیں خاص کر چار سو تیرہ جو آپ گندوں کے فوراں بعد لگا رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک سو بیس من پیداوار دے دے گی اور اگر ریٹ اچھا مل گیا تو پھر آپ کو بہت اچھی انکم بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی موسیقی موسیقی